لیکن میرے لئے تھوڑا سا کرنوجیکل اس میں ایشو ہے بکوز آپ لوگوں نے جو کہا ہے نا ریبر کمیٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ نو جولائی کو پہلے ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی گیارہ جولائی کو اب اپنا متفقہ امیدوار پیش کریں گے تو یہ ڈیٹس الٹی ہوں ہیں پہلے متفقہ امیدوار کا نام آنا چاہیے پھر ادم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں اس کمیٹی کا مہبر نہیں ہوں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کیا ڈسکیشن ہوئی ہے لیکن میرا جب میں نے ابھی سمجھی یہ بات ہو یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا ہو گا کہ چونکہ ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ سکھنٹیریل میں جمع ہوگی اس کے لئے ایک ٹائم اقرار کیا جائے گا تو ٹائم اقرار کونسی ڈیٹ آتی ہے اس کے لئے بھی کانسٹوٹوشن میں ترین کا کارہ بتایا ہوا ہے تو اسی دوران پھر شاید ان کا خیال ہے کہ یہ کریں لیکن بہتر میں سمجھ ہوں کہ یہ تب بھی ہوگا یا ہوتا کہ اس کا پہلے کینیڈیٹ ضرور ہونا چاہیے وطفیقہ تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ہونا ہے تو یہ بہتر آپ کے بات ٹھیک ہے کہ پہلے خیال ہے کہ یہ سوال ضرور ڈسکیشن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے اگر اعتماد کرتے تو کس کو لہا رہے ہیں کیوں نہ آئے گا تو اس کے لیے شاید انہوں نے کوئی میکنزم آج ریبر کمیٹی میں ضرور اڈاپٹ کیا ہوگا جب ان کے نے کہا یہ پرسو جو دوبارہ ان کی میٹنگ ہو تو اس میں شاید یہ چیزیں سب نے آجائے لیکن یہ کانسٹوٹوشن آئینی بات ہے یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے شمدی صاحب نے کہا ہے کہ ہاؤسز کے اندر یہ کانسٹوٹوشن میں ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ ہمیں جس طرح اعتماد کا ووٹ لیتا ہے لیکن سجرانی صاحب نے ہاؤس اچھا چلا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس میں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے وقت میں اچھا چلا ہے لیکن یہ پارٹیز کا فیصلہ یہ دونوں بڑی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان پیپس پارٹی اور شبی صاحب کی جماعت میں ہم تو پہلے ہم مخالف تھے ہم نے راجہ صاحب ہمارے کینیڈیٹ تھے ہم نے مقابلہ کیا یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپس پارٹی اور تحریک انصاف اس وقت ان کے ساتھ تھی پاکستان پیپس پارٹی نے فیصلہ کر لیا پھر میں رہا ہے کہ یہ ایک عددی تعداد جو بازائے جو ہے وہ نظر آتی ہے لیکن یہ ریپر کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کینیڈیٹ کون آتا ہے یہ بھی زیادہ منصر ہوگا اس پروسس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر رہا بھئی ہم تو صرف جاننا سارے اس کے پیچھے تھوٹ پروسس کیا ہے چلیں اگر آپ نے چیئرمن سینٹ تبدیل بھی کر لیا سب کیوں کہا کہ پھر عددی شمار موجود ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا پرسس یہی ہے کہ there's a different opposition now there's a different opposition now اس کے contours change ہو گئے اس پر PMLN آگئی ہے اس پر JUI آگئی ہے they don't want this chairman اس سے زیادہ اور لوجک کیا ہوگی because at that time ان کا chairman کا nominee ایک اور تھا آپ کا جواب نکتہ بھی آگیا جب بھی election نہیں ہوتے یا house میں کوئی اپنی position مستقرم کا لیتی ہیں یہ ان کا constitutional right ہے کہ وہ اپنی مرضی کا custodian of the house بنائے اور کال اگر حکومت اپنے عددی تعداد اسیمبلی میں کھو دیتی ہے اور ان کی جات جو لوگوں نے آج ان کو سارا دیا ہوئے بہت کم لوگوں سے ووٹیں آج پہ یہ کھڑی ہیں ریت پہ کھڑیں وہ ماری طرف آ جاتے ہیں تو ممکن ہے یہی کام وہاں میسٹر اسیمبلی میں پرامیسٹر کے خواب ہو یہ غیر آئینی یا غیر قانونی ہے اس میں بیس ہی نہیں ہے وہ تو from the outset ایسیٹ کیسے constitution پھر تو پچھلی مرتبہ جب آپ کے chairman کو block کر کے یہ دونوں اپنی majority سے لے کر آئے تھے تب بھی پھر غیر آئینی لیکن یہ بے اصولی پہ تھے نا ان کا حصول نہیں تھا کیسے اس لیے بے اصولی پہ عددی طور پہ اس وقت اس پہ ایک تھا مثلا آج اتنی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد ہماری ہے یہ ریبر کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ہماری خواہش ہونی چاہی تو آپ کا یہ ریٹ تو نہیں ہوگا کہ آپ کا chairman مسلم لیگ نون یعنی یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو جماعت سب سے زیادہ تعداد میں ہوتی ہے پرائیم میسٹر یا کسٹوریان آف دا ہاؤس اس کا ہوتا ہے پچھلی دفعہ ان کو یہ کہہ دیئے ہیں پچھلی دفعہ یہ ہونا چاہیئے تھا کہ ان کو مسلم لیگ نون کے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے تھا اچھا کس طرح یہ ساتھ دیتے ہیں سیاسی خود کشی کر لیتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اگر انہیں پیپنس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ نے اپنا کیاملہ بلوچستان کے سپورٹ کیا بلوچستان کے یہ کوئی صوبہ کا کام نہیں ہے یہ صوبائی کام ہے بھائی ایک نفتہ نکالا تھا کیوں نہیں بھائی یہ فیڈریشن کا وہ ہے بھائی ایک نفتہ نکالا تھا وہ آپ نے رکھتا نہیں تھا وہ تو آپ جب کوئی پاس کوئی جواب نہ بنا دینے کے لئے تو یہ انہیں ایک نئی بات بنا دیکھ آج تک کبھی ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ جی پرائیم نیسٹر ہم اس لیے بناتے گا وہ صبح سے تلگ ہے کبھی آپ نے جمالی صاحب کا ہوا جمالی صاحب کا ہوا جمالی صاحب وہ چونکہ اٹھانا تھا تھوڑے دینوں کے لیے یہ جب بھی کوئی گیپ بریج کرنے کے لیے کسی کو لاتے ہیں تو یہ فکر فکر استعمال کرتے ہیں تو آپ کس کو لارہے ہیں سٹاپ گیپ رنجمنٹ کے لیے کس پہ لارہے ہیں خانش کا اظہار کر دیا نا کہ ہماری پارٹی سے دیکھیں انہوں نے با کہہ دیا ہے کہ میجورٹی ان کی زیادہ ہے ناداد ان کی زیادہ ہے بلکل لیکن ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا بھی کوئی کین ریٹ ہے بلکل مجھے آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب ابھی بیٹھی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں یہ ریبر کمیٹی بنی ہے اور اس کا ایک بڑا اہم جو وہ پہلو تھا وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کس کو چیئرمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس پاس کرنا ہے آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی سینیٹر رکھا ہی نہیں ہے جو سٹنگ سینیٹر ہے اس میں ایک حاصل بزنجوں کے علاوہ اور کوئی سینیٹر سارے جو ہے باہر کے لوگ اس لئے نہیں اس لئے نہیں یہ فیصلہ جماعتیں کرتی ہیں افراد نہیں کرتے آج یہ جب ای پی سی ہوئی ہے ای پی سی میں فیصلہ ہوگا کہ کمیٹی بنی چاہیے کمیٹی کا نام انہوں نے ریبر رکھ گیا یہ جو ہمارے لوگ گئیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گئیں یہ اپنے طور پر نہیں یہ جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب آج کنہ نے آج میٹنگ کیا یہ اپنے اپنی جماعتوں میں آئیں گے یہ جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے یہ جماعتیں بیٹھ کے کرتی ہیں آج جب پرائیم نیسٹر کا فیصلہ ہوتا ہے تو نیسٹر اسمبلی کے ممبر نے بلا کے ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہ کون ہو جی جماعت فیصلہ کر لیتی ہے جیسے جماعت میں آپ کے میاں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبے فیصلہ کریں گے نا ایویجوری تمام کیا شباز شریف صاحب بھی شامل ہیں شباز شریف صاحب بھی میرا خیال کرتے ہیں جو فیصلہ بھی ہوگا پارٹی کا متفقہ فیصلہ ہوگا ساری پارٹی نئے فیصلہ بیٹھ کے کرنا ہے جب بھی مسلم لیگ کا کوئی فیصلہ ہوا الحمدللہ آج تک سارے مسلم لیگ کے لوگ جو ہے اس پہ قائم رہے ہیں کوئی آج تک نہیں ہوا یہ تو ان کی خواہش ہے کہ بندے چونٹ دیں گا ابھی جو پیاد ہے ابھی آپ نے جو ادھنا کہ جاز میں پٹول ہے یہ جاز ہم نے کافی دفعہ دیکھا یہ جاز کہ اب قائم بھی پنچر ہو گئے ہیں یہ جاز اب اونے کے قابل بھی نہیں رہا تو بھی پتہ چلے گا اس جاز کو فیول دینے کے لیے یہ صرف اپنے طور پر نہیں کیا جا سکتا ایک بات جو میں کہتا ہوں میں چھانگا مانگا بہت کی بات یہ میں پوچھوں گی ایک بات سے میں اتنا کہہ دوں ان کو کہ کوئی جمہوری طریقے ہیں کوئی جمہوری روایات ہیں ان روایات کے مدن نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی جماعت جو سب سے زیادہ بڑی جماعت ہے اور اکسریت میں ہے ان کوئی جمہوری طریقے سے اپنانا چاہیے اور اس کو یہ بات ماننی چاہیے تھی بنسبت کے یہ کہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حق بنتا ہے گفتگو کی شروعات میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس میں حق بنتا ہے ڈیموکرسی ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے جس کے کم ہوں گے یہ صادق سنجانی کے مخالف یہ کسی شخص کے مخالف نہیں ہم کھڑے یہ نہیں کہ کسی شخص یا کسی صوبیت کے مخالف کرے یہ یہ ہوتا ہے کہ جس جماعت کی اکسریت مثلا ایک زمانے میں جس جماعت کی اکسریت ہوتی ہے اب ان کی نشطہ سملے میں اکسریت ہو گئی ہے سپیکر ان کا اختیار میں تھا کہ انہیں نے سپیکر کس کا مدخب کیا ہے ہمارا کام تھا مقابلہ کرنا یہ اختیارات اس پارٹی کا تھا جس کے پاس اکسریت ہوتی ہے